پاکستان کرکے ٹیم کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے افغانستان کے خلاف سریز میں بیٹنگ کوچنگ کرنے سے معذرت کر لی ہے وجہ کیا بڑی ہے یہ آپ کو بتاؤں گا سریکہ ریپورٹ میں لیکن اس سے پہلے آپ کو اہم چیز بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چوبیس مارچ سے شروع ہونے والی سریز میں پاکستان کے کئی پلیرز کے پاس منفرد اعزاز حاصل کرنے کا موقع موجود ہے جن میں پاکستان کی اوپننگ بلے باز سیم ایوب کے پاس بھی ایک شاندار موقع موجود ہے کہ وہ اپنے پہلے ہی میچ میں شرجیل خان کا ریکارڈ توڑ دیں اور ایک منفرد اعزاز اپنے نام کر لیں وہ اعزاز یہ ہے کہ پاکستان کے صرف دو ہی ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے افغانستان کے خلاف کسی میچ سے اپنے کیریر کا آغاز کیا شاہین شاہفیدی نے اپنے ونڈے کیریر کا آغاز افغانستان کے خلاف کیا تھا جب وہ دو ہزار اٹھارہ میں ان کے خلاف ونڈے میچ کھیلے تھے پہلے میچ میں اٹھتیس رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے جبکہ اس سے پہلے شرجیل خان پاکستان کے پہلے کھلاری تھے جنہوں نے افغانستان کے خلاف اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریر کا آغاز کیا تھا اور یہ دو ہی ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے اپنے کسی بھی فارمیٹ کا جو کیریر ہے اس کا آغاز افغانستان کے خلاف کیا شرجیل خان نے دو ہزار تیرہ میں افغانستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی کیریر کا آغاز کرتے ہوئے پہلے میچ میں اٹھارہ رن بنائے تھے اور سائم ایوب جنہیں اوپننگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے چوبیس مارچ کو اگر اس میچ میں وہ یہ ازاز حاصل کر لیں کم از کم بیس رنز بھی بنا لیں انیس رنز بنا لیں تو وہ شرجیل کا جو ریکارڈ ہے افغانستان کے خلاف زیادہ رنز بنانے کا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کیریر کے ڈیبیو میں وہ ایک توڑ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے پہلے کھلاری بھی بن سکتے ہیں جو کہ افغانستان کے خلاف کسی بھی فارمیٹ کے پہلے میچ میں ففٹی پلس نیکس کھیلیں اس لیے سیم ایوب جنہوں نے پاکستان سوپر لیگ دوہزار تائیس میں شاندار کارکردگی کا مظہرہ کیا ان کے اوپر نگائیں ہوں گی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے کھلاری ہیں جو کہ سریز میں ڈیبیو کریں گے اور جو پاکستان کے پلیئرز کی مقصر تھی فیرس تھی افغانستان کے خلاف اپنے انٹرنیشنل کیریر کا آغاز کرنے کی وہ اب طویل ہو جائے گی جس میں زمان خان بھی شامل ہو سکتے ہیں احسان اللہ بھی ہیں اس کے علاوہ دیگر ایسے پلیئرز ہیں تیب طائر ہیں ساہیب ایوب ہے اس نے ایک لمبی فیرست ہے وہ کھلاری جو پاکستان سوپر لیگ میں اچھی کارکردگی دکھا کر آئے ہیں ان کو موقع دیا جا سکتا ہے اور موقع ملے گا اس کے علاوہ اور دوسری بڑی اہم اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف نے افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹوئنڈ ایمیجز کے سریز کے لیے کوچنگ کرنے سے معذرت کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اہلیہ کے طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بجائے اپنی پاکستان ٹیم کے ساتھ جانے سے گھر پر رہنے کے اور بیوی کی تمارداری کرنے ان کا علاج جوالجہ کرانے کے لیے اپنے گھر میں رکنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو بیٹنگ کوچ ہوگا اس سریز میں وہ کون ہوگا اس کے حوالے سے اب یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے نئے ہیڈ کوچ عبدالرحمان جو کہ ملتان سلطانز کے کوچ ہیں ان کو اب یہ اضافی ذمہ داری بھی نبانا ہوگی ہیڈ کوچ کے ساتھ ساتھ وہ بیٹنگ کوچ بھی ہوں گے اور محمد یوسف کے متبادل بیٹنگ کوچ کا اعلان نہیں کیا گیا اور یہ میرے خیال میں صحیح فیصلہ ہے کہ ایک سریز کے لیے وہ بھی تھرفتین ٹی 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 میچس کے سریز کے لیے بیٹنگ کوچ کینچ کرنا صحیح نہیں تھا متبادل کا اعلان کرنا صحیح نہیں تھا کیونکہ ہر کوچ اپنی الگ منطق ہوتی ہے اپنے طریقے سے کھلاریوں کی تقنیق کے اوپر کام کرتا ہے اس لیے اگر درمیان میں تھرفتین میچس کے لیے کوئی اور کوچ آ جاتا تو وہ اپنی تقنیق عزماتا جس کی وجہ سے کھلاریوں کی تقنیق ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے بگڑ بھی سکتی تھی تو برحال یہ فیصلہ کسیت تک خوش آئند اور اچھا فیصلہ ہے کہ محمد یوسف کے متبادل کوچ کے بجائے عبد الرحمان سے ہی یہ اضافی کام لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے